بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرانے کریم کے چوبیس میں پارے کی تفسیر کا خلاص آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے پہلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے اس سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی باتوں کو جھٹلا دے دو باتیں ہو سکتی ہیں مشرقین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور ٹکرات رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کہ آپ کی دعوت سچی نہیں ہے اب دو باتیں کی گئیں یا تو مشرقین مکہ سچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ باندھا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے تو پھر ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی بات کو اور سچ کو اور حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں اور پھر دعوے پر دلیل ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دلیل ہے قرآن کی حقانیت وہ خود اس کے سامنے آجز ہو گئے ہیں اس کا جواب ان سے نہیں بن پایا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے بناتے ہیں تو انہیں چیلنج دیا گیا کہ کم بھی اپنی طرف سے بنا کے دکھا دو اور پھر اس کتاب کی سچائی سابقہ الہامی کتابوں میں بھی وہ پڑھ چکے تھے تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کون ہے بڑا ظالم اس بندے سے جو کذب علی اللہ اللہ پر جھوٹ باندے یا وہ جھٹلا دے سچائی کو حق کو حقیقت کو جھٹلا دے جب وہ آگئی حقیقت اس کے پاس جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے آگے مومنوں سے یہ کہا گیا کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں مشرقین مکہ سے بھی سوال ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود مشکل کشاہ حاج تروا بنایا ہوا ہے کہ اللہ اکیلا تمہاری مشکلیں حل کرنے پر قادر نہیں ہے کہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو بنا لیا ہے اللہ ہی کافی ہیں اور آگے یہ کہا جا رہا ہے ایک سائنسی حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالی جانوں کو فوت کر لیتے ہیں حینہ موتیہ جب انہیں موت آتی ہے موت یعنی جب انہیں فوت کرتے ہیں جب انہیں رات کو سلاتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالی روح قبض کر لیتے ہیں اور پھر صبح کو روح واپس آ جاتی ہے اور پھر اسی طرح جب فیصلہ ہوگا موت کا پھر جن کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ ان کی روحیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا انہیں اللہ واپس لوٹا دیتے ہیں اور جن پر موت نہیں آئی ہوتی ان کی نید میں ان کی روحیں قبض کرتے ہیں وہی ان سے کلتی پھر اپنے پاس روک لیتے ہیں قضاء علیہ الموت جن پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے وہی ارسل الاخرہ اور دوسروں کو واپس بھیج دیتے ہیں جن پر موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا اِنَّ فِي ذَلِقَ الْآیَاتِ اللَّهِ قَوْمِيَ تَفَكَّرُونَ آگے یہ کہا گیا کہ مشرقین کے لیے توحید کا جو پیغام ہے جو دعوت توحید ہے وہ ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی ان کو اچھی نہیں لگتی اکیلی اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا اور توحید کی دعوت دینا توحید کا اعلان کرنا مشرقین کو اچھا نہیں لگتا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَا جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا اِشْمَعْزَبْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَا ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہوگیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِي جب اللہ کے ساتھ اوروں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْ شِرُونَ پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں قُلْ ہم آپ کہیں قُلِ اللَّهُمَّ اَيْ اللَّهُ فَاتِرَ السَّمَاوَا تُو ہی پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمینوں کو عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ تُو غیب اور حاضر کا جاننے والے اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنِ عَبَادِكَ تُو فیصلہ کرنے والے اپنے بدنوں کے درمیان اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں آگے اسی آیت کے مطابق ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم رب جبرائیلہ ومیکائیلہ وإصرافیلہ فاطر السماوات والعرض عالم الغیبی والشہادہ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنِ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُ فِي اَخْتَلِقُونَ اِهِ دِنِي یہی لفظ ہے نا اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنِ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُ فِي اَخْتَلِقُونَ آگے آپ فرماتے ہیں اِهِ دِنِي لِمَا اختُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِعِذْنِكَ اِنَّكَ تَحْدِي مَنْ تَشَاهُ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے آگے فرمائے وَلَوْا اَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُمَا فِي الْعَذِ جَمْعِعَ وَمِثْلَهُمَا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا قیامت کے دن زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا لفتہ دو بھی فدیہ دینا چاہیں قیامت کے دن کی عذاب سے بچنے کے لیے تو ان سے وہ فدیہ نہیں لیا جائے گا فَبَدَا لَهُم اور ظاہر ہوگا ان کے لیے جو انہوں نے گناہ کیے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے ہوگے اللہ کی عدالت سے ایسا فیصلہ ہوگا ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اور آگے اللہ تعالی نے بڑی پر امید جو ہے اپنے بندوں کو ایک دعوت دی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا فرمائے اے وہ میرے بندوں اَسْرَفُوا عَلَىٰ اَنفُسِم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں گناہ کیے ہیں اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیہ کی ہیں لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ان سے بڑا گناہ ہے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں زنا ہو گیا شرابیں پی لی تم نے بغاوتیں کی نمازیں نہیں پڑھی سود کالیا جو کچھ بھی زمین کی خلاب پرائی کے برابر بھی تم نے اگر گناہ کر لئے ہیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ان اللہ یقفر الظنوب جمیعہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں تو اسی لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا مایوسی بھی کفر ہے مایوسی کفر ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیئے کہ اللہ معاف نہیں کر سکتے میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں لہذا اللہ کی رحمت سے بڑھ گئے ہیں تو یہ تو کفر ہیں اللہ فرماتا ہے انہا رحمتی وسیعت کل شہی میری رحمت ہر شہ سے وسیع ہے ہر شہ سے بڑی ہے پر آگے یہ کہا کہ جب کسی نفس پر موت کا وقت آتا ہے بڑی حسرتیں ہوتی ہیں انسان کی لیکن مرتے وقت ساری حسرتیں ختم ختم ہو جاتی ہیں کئی لوگوں کی حسرت ہوتی ہیں کہ میں فلاں کام کرنوں اپنی اولاد کو فلاں جگہ تک پہنچنا دیکھنوں اولاد کی شادی دیکھنوں یہ حسرت ہے کاروبار اچھا ہو جائے یہ حسرت ہے مختلف قسم کی حسرتیں ہوتی ہیں لوگوں کو لیکن فوت ہوتے وقت ساری حسرتیں ختم ہو جائیں گی ایک ہی حسرت اس وقت رہے گی جو حقیقت میں حسرت ہے کیا کہا انت قول نفس یا حسرت یہ کہ کہے کوئی نفس ہے حسرت افسوس میں نے اللہ کے رئے کچھ کیوں نہیں کیا اللہ کی خاطر اللہ کی جناب میں میں کوئی نیکی کر لیتا مجھے تھوڑا سا محلط مل جاتی تو میں اللہ کے طرف قدم بڑھاتا توبہ کرتا استغفار کرتا اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا بلکہ آگے آئے گا انسان اپنے وفات کے وقت یہ کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی محلط دے دو فَاسَدَّقَ وَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں گا وَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیک بن جاؤں گا آگے قیامت کے دن کا منظر کشی کی گئی ہے بڑی دل دہلا دینے والی اس دن سے ڈرو کہ جس دن کیا ہوگا وَنُفِقَ فِي الصُور سور پھونکا جائے گا وَلَا أَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُ وَجَوْمَ الْقِيَامَةِ زمین ساری زمینیں اللہ کے قبضے میں ہوں گی آسمان مَتْوِيَّةٌ بِيَمِينِ لَپیٹے ہوئے ہوں گے ساتوں آسمان لپیٹے ہوئے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے بھی امینی اللہ کے دائیں ہاتھ میں اور اللہ کے دونوں حد دائیں ہیں سبحانہو وہ پاک ہے اور بلند ہے اور پھونکا جائے گا اس دن سور میں پھر دوسری مرتبہ پہلے پہلے دفعہ پھونکا جائے گا تو سارے انسان بے ہوچ ہو جائیں گے پھر پھونکا جائے گا تو سارے انسان فَيْزَا اُمْ قِيَامُوا يَنزُرُونَ اللہ کے سامنے سب قیام کیے ہوئے کھڑے ہوں گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّ آپ کے رب کے نور کے ساتھ زمین روشن ہو جائے گی وَوْزِعَ الْكِتَاب نامِ عَمَالِ رَکھا جائے گا کتاب رکھی جائے گی نبیوں کو بلائے جائے گا وَالشُهَدَاءَ گَوَاہُونَ کو بلائے جائے گا وَقُوزِعَ بَيْنْهُمْ بِالْحَقِّ پھر حق پر فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ لَا اِزْلَامُونَ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَوْفِعَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَعَامِلَتْ ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا پوری پوری جزا اور بدلہ دیا جائے گا وَهُوَ عَلَمُ وَرَاللَّهُ خُبْ جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں آگے پھر فیصلے کے بعد کچھ جنت میں جانے والے ہوں گے کچھ جہنم میں جانے والے ہوں گے جو جہنم میں جانے والے وَسِقَ الَّذِينَ اور ہاں کا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کے دروازوں مرہ گرہ در گرہ جب جہنم کے دروازے پر پہنچے گے دروازوں کو کھولا جائے گا جہنم کے داروں کے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے آئیتیں پڑھ کے تمہیں سنائی تھی تمہیں بتایا گیا تھا اس دن سے ٹرائے گیا تھا آلو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے لیکن اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہم پر صادر آ گیا انہیں کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ بہت برا ہے متکبرین کھٹکانا اور آگے وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ جو متقی بنے ان کا استقبال کیا جائے گا جنت کے دروازوں پر فُتِحَتْ عَبْوَابُوا جنت کے دروازے کھولے جائیں گے جنت کے دربان فرشتے کہیں گے خَزَنَتُوَا اور کہا جائے گا انہیں الحمد وَقَالُوا اور وہ کہیں گے الحمد للہ اللہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے صدقنا وعدہ جس نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدہ سچ کر دکھائے اس نے کہا تھا دنیا میں نمازیں پڑھو روزے رکھو ایمان لاؤ اور میرے دین کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو وقف کر دو اللہ تمہیں جنت دے گا وہ وعدہ رب کا سچا تھا اور اللہ نے سچ کر دکھایا اللہ نے ہمیں وارث بنا دی اور جنت کا جہاں ہم چاہیں جو چاہیں کریں نعمہ جرولا میرین اللہ فرماتے ہیں بہت اچھا ہے عجر عمل کرنے والوں گا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمالیں جن کو جنت کے فرشتے جنت پر استقبال کریں گے اور جو اللہ کی تعریفیں کریں گے اللہ ہمیں جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق دیں اور اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا لیں جو کام جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْش اور دیکھیں گے فرشتے جو ہیں عرش کے ارد گرد ہوں گے وہ بھی تسبیح کر رہے ہوں گے اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان خط کے ساتھ اور کہا جائے گا ساری تعریفیں اللہ کے لیے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے آگے سورة الغافر ہے اس کا نام سورة مؤمن بھی ہے سورة الغافر بھی ہے اس سورت کی دوسری عید میں غافر الزم اللہ کی عظیم صفات کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام سورة الغافر ہے اور اس میں ایک مؤمن کا فیرون کی دربار میں ایک مؤمن جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھا اس نے ایک زبردست تقریر کی تھی خطاب کیا تھا وہ خطاب سورت میں ہے اس لیے سورت کا نام سورة المؤمن ہے شورو میں اللہ کی صفات ہیں فرمائے غافر الزم وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ کی صفت کیا ہے غافر الزم وہ گناہ بخشنے والا ہے قابل الطوب طوبہ قبول کرنے والا ہے لیکن یاد رکھو شدید العقاب سخت سزا دینے والا بھی ہے اگر طوبہ نہیں کروگے معافی نہیں مانگوگے تو وہ سخت سزا دینے والا بھی طوبہ بلندیوں والا ہے نہیں ہے کوئی الام اگر وہی اسی طرف لوٹ کر جانا ہے اور آگے فرمایا کہ جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں طوبہ کرنے والے بندوں کے لیے وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی طوبہ قبول کر لے جو لوگ دنیا میں استغفار کرتے ہیں طوبہ کرتے ہیں اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے طوبہ کرنے والے بندوں کو ماف کر دے استغفار کرنے والوں کو اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْش وہ لوگ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وَمَنْ حَوْلَا اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں یصبیحونا وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں بحمد ربیم اپنے رب کی حمد کے ساتھ ویؤمنون بھی وہ اپنے رب پر ایمان بلاتے ہیں ویستغفرون اور بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور کیا کہتے ہیں ربنا وسیعت کل شیر رحمہ اللہ تیری رحمت ہر چیز سے وسیح ہے تیرے عرم بھی وسیح ہے فاغفر اللہ کو معاف کر دے اللہ جینا ان لوگوں کو تابو جو توبہ کرتے ہیں تو استغفار کریں توبہ کریں تاکہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہمارے دی بھی دعا کریں وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ اور اللہ تیرے راستے کی وہ اتباع کرنے والے ہیں وَقِيمَ عزاب الجحیم اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے ربنا آگے کیا کہتے ہیں ربنا آیا ہمارے رب انہیں داخل کر دے باغ جنت کے باغوں میں اللہ تی وعدتہم وہ باغ جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیے وَمَن صَلَحَ اور جو نیک بنے من آبائیم ان کے اباؤ اجداد میں سے وَزُرِّی آتیم اور ان کی اولادوں میں سے اِنَّا قَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِشَتْتُمْ غالب ہے اور حکمت والا ہے آگے کافروں کا جو ہے جہنم میں جب کافر جائیں گے اس وقت ایک خواہش کا اظہار کریں گے کہیں گے قَالُوا رب بنا وہ کہیں گے رب بنا ہے ہمارے رب تُو نے موت دی ہمیں دو مرتبہ موت دینا وَاَحْيَئِ تَنَسْنَتَائِنِ زندگی دی دو مرتبہ زندگی دینا فَاَطْرَفْنَا بِزُنُوبِنَا اب ہم اپنے گناہوں کا اطراف کر رہے ہیں فَحَلْ الْا خُرُوجِمْ مِن صَبِلْ کیا کوئی اور راستہ ہے اب پہلے دو مرتبہ زندگی مل چکی ہے موت بھی مل چکی ہے کیا اب کوئی اور موت ہے کوئی اور راستہ ہے کوئی اور چانس اور آپشن ہے اللہ فرمائے گا نہیں ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ کی اس وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی جاری کہ تمہیں بلایا جاتا تھا اِذَا دُعِيَ اللَّهُ جب تمہیں پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کی عبادت کی طرف کفر تم تم کفر کرتے تھے وَاِيُن شَرَقْ بِهِ تُؤْمِرُ جب اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے تمہیں بلایا جاتا تھا پھر ہی مال لاتے تھے فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ فَاسْلَ اللَّهُ کے لیے جو بڑا ہے بلندیوں والا ہے بہت بڑی کبریائیوں والا اور بلندیوں والا ہے فَدْعُ اللَّهُ اور کہا گیا اسی کو بلا مخلصین اللہ الدین اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے آگے وہ ذکر ہے وہ خطاب مومن کا فیرون کی عدالت میں فیرون کی طرف اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس نے ٹھکرا دیا اور کہا کہ فیرون فیرون کہنے لگا ضرور نہیں اقتل موسیٰ مجھے تھوڑی سی مولت تو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا تھمکی تھی موسیٰ کو قتل کر دوں گا علیہ جو عرب اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو بلالے دیکھو کس قدر زبردست قسم کا تکبرانہ انداز کہ کہو اس کو اپنے رب کو بلالے اور بچا سکتا ہے تو اللہ بچا لے اس کو کہ اس کا رب اس کو بچانا چاہتے تو بچا لے میں تو قتل کر دوں گا مجھے تو خطر ہے کہ تمہارے دین کو بدل دے گا قوم سے کہنے لگا کہ ہمارے قوم کے ہمارے اچھے طریقوں پیچھے ہیں وَطَرِيقَةُ قُمُ الْمُسْلَى وَيَزْحَبَعَ بِكُمْ طَرِيقَةُ قُمُ الْمُسْلَى تمہارا اندہ طریقہ زندگی لے کر جانا چاہتے ہیں سورہ تاہا میں ہے وَيَزْحَرْ فِي الْأَرْضِ الْفَسَاد اور یہ زمین میں فساد برپا کر دے گا میں تو اسی کو قتل کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اِنِّي عَسْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ میں تیرے اور اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں تو کیا رب ہے رب تیرا رب بھی وہ ہے تو میں اسی کی پناہ میں آتا ہوں جس نے تجھے اتنی دھیل دی ہوئی ہے اور چھوٹ دی ہوئی ہے کہ میں اسی رب کی پناہ میں آتا ہوں وہ رب بھی تو تیرا ہے تو اسی کا پن کے کیا کہا رب دیکھیں ایسے کسی کتنی زبردست پناہ ہے کہ میں تیرے رب کی پناہ میں آتا ہوں تجھ سے نہیں ڈرتا میں جس طرح ایک کتہ بھونک رہا ہوں کتے کا ایک مالک ہو تو اس کتے سے ڈرنے کے وجہ بندہ اس کی طرف دیکھے کہ تُو کیا بھونک رہا ہے وہ میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ وہ رسی ٹھوڑی سی ہل یعنی تجھے جس نے طاقت اور قوت دی ہوئی ہے کتہ پھر بھی اپنے مالک کو بھی کار لیتا ہے بے وفا بن جاتا ہے لیکن اس فرعون کے پاس تو طاقت صلاحیت قوت قدرت کنٹرول سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا نا اللہ کی دی ہوئی طاقت پر اس قدر وہ فخر کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تیرے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو تیرا پی رب ہے میرا پی رب ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو آج بھی اگر کوئی بڑا بن رہا ہے کوئی بڑا مجرم ہے کوئی باغی ہے کوئی بڑا سرکش ہے آپ ڈرتے ہیں اس سے تو اس سے مت ڈریں اس کے رب کی پناہ میں آئے اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے آپ اللہ کی طرف چلے جائیں اللہ کی پناہ میں آ جائیں اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ اس سے اسی وقت صلاحیتیں چیننے پر قادر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا اور ایک بندے نے کہا اس وقت اسی کی فیرون کی دربار میں ایک بندہ تو مومن بن گیا اس نے کیا کہا فَالَ رَجُلُمْ مُؤْمِنُمْ کہا ایک بندے نے مل آل فیرون فیرون کی آل میں سے یَقْتُمْ ایمَانَ جس نے اب تک اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی مل رہی اللہ نے اس کو گفتگو کرنے کی جرت دی اس نے پہلے ایمان تو چھپائے رکھا تھا آپ ہی اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لئے کھڑا ہوا اور تقریر کی اس نے اور کیا کہا اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اے فیرون سن اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ کیا تو ایک بندے کو اس لئے قتل کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اس حقیقت پر کہ وہ تحید کا اعلان کر رہا ہے اس اعلان پر تو اس کا دشمن بن گیا ہے اور تو اس کو قتل کرنے کے در پہ ہے اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مَرْرَبِّكُمْ حالانکہ تیرے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں وَاِنْ يَقُوْ قَاذِبًا فَالِ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹے کا وابال اس ہی پر ہے اگر یہ سچا ہے تو پھر یاد رکھو تم پر عذاب آنے والا ہے یا قوم پھر اپنے قوم سب سے کہنا لگا اے میرے قوم اے قوم آج ظاہری بادشاہی تو تمہارے پاس ہے نا تمہیں کون بچائے گا کون بچائے گا ہمیں اللہ کے عذاب سے ان جانا اگر اللہ کا عذاب آگئے ہمارے پاس قَالَ فِرْعَوْنُ مَا اُرِيْكُمْ إِلَّا مَا عَرَى فَمَا عَدِيْكُمْ نہیں میں دکھاتا تم کو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم تو میں نہیں دکھا سکتا وَمَا عَدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَاد اور نہیں میں رہنمائی کرتا تمہاری بگر سیدھے راستے کی طرف اب آگئے اس بندے نے پھر اپنے تقریب جاری کرتے ہو قَالَ اللَّذِي عَمْنِ کہا اس بندے نے جو ایمان اللہ ہے یا قوم اے میری قوم ہنی خافو آلیکم مثل یوم الاخضاب میں ڈرتا ہوں تم پر احضاب جو جماعتوں پر پہلے تم سے آدھ اور سمود پر جو عذاب آ چکے ہیں تمہارے اوپر نہ آ جائے مثل دعب قوم نوح قوم نوح پر جو عذاب آیا تھا آدھ پر اور سمود پر جو آیا تھا یاد رکھو وَمَ اللَّهُ يُرِدُ ظُلْمَ لِلْعَبَاد اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے تم اب اسی ظلم پر ڈٹے رہو گے اڑے رہو گے تو تو اللہ کا عذاب آ جائے گا ورنہ وَيَا قَوْمِ إِنِّيَا خَافَ عَلَيْكُمْ يَوْمَتْ تَنَاد وَيَا قَوْمْ مَا دَرْتَا ہوں عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ يَوْمَتْ تَنَاد اس پکار کے دن سے جس دن تم ایک دوسرے کو پکار رہے ہوگے جس دن تم بھاگ ہوگے ایک دوسرے کو پیٹ دکھا کر اور تمہارے پاس یوسف کی بھی خبر آ چکی ہے آگے بڑی لمبی تقریر ہے اس کی آگے پھر فیرون نے کہا یا حامان اس فیرون نے کہا یا حامان میرے لئے ایک محل بنا میں دیکھنے میں اسباب تلاش کرنا چاہتا ہوں اور میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد پھر آگے اسی کی تقریر ہے وَقَالَ الَّذِي آمَن اور اس بندے نے کہا جو ایمان اللہ ہے یا قوم اتبعون اے میری قوم اتبعون میری بات مان لو فیرون کی بات مت مانو اس کے پاس دنیا کا وسائل اور اختیار ہیں لیکن یاد رکھو جب اللہ کا عذاب آیا اس کے وسائل اور اختیار اور اسباب اور مال الدولت اس کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گے اے میری قوم اتبعون اہدیکم میری اتباع کرو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں سبیل الرشاہ جو سیدھا راستہ حقیقت میں ہے فیرون والا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے یا قوم اے میری قوم یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی کا جو سماننا متا یہ عارضی فائدہ ہے یہ عارضی فائدہ یہ متا ہے تھوڑا سا فائدہ ہے اس کے پیچھے پڑھ کے تم اپنا آخرت کا فائدہ وہ نہ ٹھکرا ہوا دار قرار تو آخرت کا گھر ہے مرنے کے بعد کی زندگی اصل آرام اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے بلہ عائشہ عائش العاخرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ مسجد بنا رہے تھے جو شیر پڑھ رہے تھے نا اللہم لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ تو اس نے بھی کہا اصل قرار اصل سکون کی جگہ چین اور اتمران کی جگہ وہ آخرت کا گھر ہے منا مر یاد رکھو منا مر سیئی آدم جس مندے نے جرم کیے فلا یجزہ اللہ مصلا اس کو اس کی نسل سزا ملے گی اور جس نے اچھی عمل کیے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا یرزقون فیہ بغیر حساب نسکون بغیر حساب بہاں پہ ذکر جزق دیا جائے گا یا قوم اے میری قوم ما لی ادعوکم الالنجا کیا ہو گیا مجھے میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں و تدعو لنی النار اور تم مسر ہو مجھے جہنم کی طرف بلارے ہو تدعو لنی تم مجھے پکارتے ہو لے اکفر اب اللہ کہ میں اللہ کا کفر کروں وہ اسری کا بھی ہو میں تمہارے شرک میں شامل ہو جاؤں اللہ کے ساتھ شریک کروں ما لیسا لی بھی علم جس کا میرے پاس علم نہیں ہے وانا دوکم میرے لعزیز الغفار اور میں تمہیں اس غالب کی طرف اس ماف کرنے والے کی طرف بنا رہا ہوں لا جرم انما تدعوننی لئی میں ہمیشہ اسی پر رہوں گا لا جرم بلا شبہ پکی بات ہے میں تو اسی دعوت پر رہوں گا لئیسا لو دعوتن تی الدنیا والآخرا ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے مسرفین کے لئے حد سے بڑھنے والوں کے لئے وہ جہنم ہے اور آگے جہنم کا ذکر ہے کہ انہوں نے نئی مانی دعوت اور اس بندے کو بھی قتل کرنے کا پلان کی اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کو مارنے کا پلان کی ہم نے بھی ایک پلان کی ہم نے ان کو سب کو غرق کرنے کا پلان کی اور اللہ نے سب فیرونیو کو سمندر میں غرق کر دیا اور اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے مجسمیں زمین پر پڑے ہوئے ہیں قبر میں نہیں اللہ فرماتے ہیں صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے فیرون کی لاش پر اور اس کے ساتھ باقی بھی جتنے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ اور قیامت کے دن جب قیامت قائم ہو جائے گی کہا جائے گا ادخلو آل فیرون اے آل فیرون جد داخل ہو جاؤ شدید عذاب میں اور جہنم کا ذکر ہے جہنم میں جہنمی جب جل سڑ کر جو ہے اللہ کو پکاریں گے پیچھے بھی ہے سورہ مؤمنون میں جہنم میں اللہ کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے قَالَقْ سَوْفِيَا وَلَا تُقَلِّمُ ان سے قوموں سے بات نہ کریں ان کو دھتکار دو اور پھر جہنم کے دراؤغے کو بلائیں گے کہیں گے وَقَالَلَّذِينَ فِي النَّارِ کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے لے خازن کے جہنم دراؤغہ جہنم سے کیا کہیں گے اُدْعُو رَبَّكُمْ اے دراؤغہ جہنم اے مالک یا مالک آگے بھی آئے گا اگلے بارے میں اپنے کہیں گے یا مالک اے دراؤغہ جہنم لِيَقْضِ عَلَيْنَا آپ اپنے رب سے کہو کہ اللہ ہمیں ماری ڈالے یہاں پر کیا ہے پھر انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہیں یہاں پر موت نہیں آئے گی مرو گے نہیں ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے پھر وہ کہیں گے اپنے رب سے کہو یُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمُ مِنَ الْعَزَاب کہ ایک دن عذاب کی چھٹی مل جائے ہمیں ایک دن عذاب کی تخفیف ہو جائے دنیا میں کام کرتے تھے تو چھٹی ہوا کرتے تھے ایک آدھ دن چھٹی کی ہو یُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمُ مِنَ الْعَزَاب قالو انہیں کہا جائے گا اولم تک بتاتیكم رسولكم بالبینت کہ تمہارے پاس اصول نہیں آئے تھے بعضہ نشانیاں پڑھ کے سناتے نہیں تھے تمہیں وَمَا دُعَاءُ الْقَافِرِينَ إِلَّا فِي جَلَى الْقَافِرُونَ کی پکار صرف جو ہے گمراہی میں ہیں آگے اللہ فرماتے ہیں قَارَ رَبُكُمْ اُدْعُونِ تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو مجھ سے مانگو اُدْعُونِ مجھ سے مانگو ہر وقت مانگو ہر چیز مانگو اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری ہر پکار کو پورا کروں گا اور پھر آگے کہا جو میرے عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا دعا بھی عبادت ہے پکارنا بھی عبادت ہے اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے نہیں مانگتے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی اللہ فرماتے ہیں سید خرون جہنم داخل ان قریب ہم ایسوں کو جہنم داخل کرتے ہیں جو ہم سے مانگتے نہیں ہیں اللہ سے مانگیں ہر چیز مانگیں چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگیں بڑی سے بڑی چیز کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیں ایسے چیز کی ضرورت ہے جو آپ کی اوقات سے زیادہ ہے اللہ کی شان تو بڑی ہے نا اللہ سے مانگیں اللہ دیں گے وہ قادر ہیں وہ دینے پر ہیں ہمارے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی اس کے دینے میں کمی نہیں ہے اصل میں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اس لیے ہماری کئی دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ سے مانگیں اور مانگنے کا طریقہ سیکھیں امبیاء سے پیچھے جس طرح دعائیں ہم پڑھا ہے امبیاء کی اس طریقے پر دعائیں مانگیں آگے اللہ نے کچھ اپنی کائنات پر اور فکر کرنے کی دعوت دے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ اس میں تم سرکون کرو اور دن بنایا اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرار اور آسمان کو بنایا اور پھر آگے اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پھر علاقہ سے پھر تمہیں نکالا تم بچے تھے پھر بڑا کیا تاکت بھی پھر بڑا کیا اور پھر فوت کیا تم میں سے اور پھر آگے فرمایا اللہ اللہ جان لکم اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے فرشتوں کو بنایا جانوروں کو بنایا تاکہ تم ان پر سواریاں کرو آگے اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے اس میں کچھ مقالمہ ہے کافروں کے ساتھ اور اس کی پہلی آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے لوگوں کو دین کی مشرقین مکہ نہیں مانتے تھے انکار کرتے تھے کبھی کہتے تھے آپ جادو گر ہیں کبھی کہتے آپ جادو گر ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے کبھی کہتے مسہور ہیں کبھی ساہر کہتے کبھی مسہور کہتے کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے کبھی دیوانہ کہتے کبھی مجرون کہتے کبھی کیا کہتے تو ایک نا آیا بہت بڑا کلام کا ماہر ہے عرب میں دوسرے علاقے کا تھا بڑا شاعر تھا بہت بڑا اور اس کو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نا ایسے ایک محمد نامی شخص ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ نا ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں اس پر جادو ہو گیا ہے پتہ نہیں وہ شاعر ہیں پتہ نہیں مجنون ہیں پتہ نہیں کیا ہے کیا ہو گیا ہے ہماری تو بات نہیں سنتے ہماری سمجھ میں مری آتا تو بہت بڑا ماہر تھا شاعر تھا بہت بڑا شاعر اور کلام کا ماہر تھا اس نے کہا میں جاتا ہوں علاج کرتا ہوں میں نہ علاج کرتا ہوں ان کا ٹھیک ہو جائیں گے یہ اب سب نے کہا بڑے بڑے زردار تھے ٹھیک ہے صحیح کریں اس کو وہ سارے پیچھے بیٹھے ہیں یہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں نہ آپ کا علاج کرتا ہوں آپ اگر مسہور ہیں تو علاج کرتا ہوں آپ اگر شاعر ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا شاعر سمجھتے تو میں تو بہت بڑا شاعر ہوں اور اب کا تو میں بتا دوں گا اس سے بڑے شائر میں پیش کر دوں گا وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آ کر بڑی آفر دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیونکہ اس وقت کے جو شاعر ہوا کرتے تھے جو ان کی خواہش ہوتی تھی آج بھی ایسا ہی ہے نا دنیا کے تعلیموں کی یہی خواہشیں ہوتی ہیں جو اس نے کہا کر کہیں اس نے کہا آپ سردار بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں آپ بتائیں ہم آپ کو عرب کا سردار بنا دیتے ہیں اپنے برادری کا اور عرب کا سردار بنا دیتے ہیں اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں آپ کو پیسہ چاہیے بتائیں ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں بتائیں عرب کی جس جس عورت پر آپ ہاتھ رکھیں گے جس کا نام لیں گے اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دیں گے آپ چاہتے کیا ہیں بتائیں آپ وہ باتیں کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے سنتے رہے خاموشی سے سنتے رہے سنتے رہے اس نے کر لی اس نے وہی گفتگو کی دنیا باری آپ دیکھیں نا دنیا کے کسی طالب کو یہ آفر مل جائے کہ پیسہ پیسہ چاہیے بتاؤ پیسہ دیتے ہیں عہدہ چاہیے شہرت چاہیے دولت چاہیے عورتیں چاہیے دیتے ہیں آپ کو دنیا تو یہی چاہیے ہوتے ہیں نا دنیا کے طالب کو آپ سنتے رہے سنتے رہے جب اس نے بات اپنی ختم کی آپ نے اس سے پوچھا تو نے اپنی بات کر لی کہتا ہے ہاں کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میری بھی سن آپ نے خطبہ پڑھا اس کے بعد یہ صورت ابتدائی آیتیں یہ پڑھی پڑھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے اور وہ عربی تھا جانتا تھا عربی کا مائر تھا بہت بڑا شاعر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیتوں تک پہنچے نا آگے جہاں پہ عذاب کا ذکر ہے اگر تم جھٹلاتے ہوں نا اس کو تو میں تمہیں اگر تم اعراض کرتے ہو اس قرآن سے اگر تم نہیں مانتے تو فقل انظرتکم سائقتم مثل سائقت عاد مسامود میں تمہیں دراتا ہوں پھر اس سائقہ سے اس چیخ سے زبزدست کڑک سے جو آد اور سمود پر آئی تھی عزات ہم الرسل جب آئے تھے ان کے پاس رسول ان کی آگے سے اور ان کے پیچھے سے اللہ تعبد اور انہیں کہا صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے پھر انہوں نے جھٹلا دیا انکار کیا ہم نے ان پر جو ہے آد نے تکبر کیا بغیر حق کے کہنے لگے ہم سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں ہے اَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَمْهُوَا شَدَّ مِنْهُنْكُوَا فَأَرْسَلْنَا عَلِهِمْ رِيحَا ہم نے ان پر ہوا کو بھیجا سر سر فِي اَيَّا مِنَّ حِسَاتٍ لِّنُزِيْكُمْ نَحُسَتْ وَالَي مَنْحُسَ دِنُوْمْمِنْ تیز و تند آنھ ہی چلی تھی جس نے ان کو پٹخ کر رکھ دیا ایسے پڑھے تھے جس طرح خجور کے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں اور سمود نے فَا دَيْنَا اُمْ فَسْفَحَبُّ الْعَامْ ہم نے ان کو راستہ دکھا لیکن وہ اندھے بن گئے فَا خَزَتُمْ سَائِقَةُ الْعَزَابِ الْحُونَ ان کو بھی چیخ نے پکڑ لیا جب یہ آیتیں پڑھی تو وہ بھی چیخ پڑھا چیخ نکل گئی اس کی اور دوڑ کر آیا آ کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا ہے نہ یہ سائر ہیں نہ یہ مسہور ہیں نہ یہ شائر ہیں نہ یہ جادوگر ہیں یہ جو کلام لے کے آئے ہیں یہ سچا کلام ہے اور انقریب انقریب یہ جو کہہ رہے ہیں وہ پورا ہو جائے گا اب مکہ کے مسئلے کے اس قدر ڈھیٹ تھے کہ اپنا یہ بندہ ہے سب سے بڑا ذہین پتین اور شائر اور مناظر جس کو سمجھا کرتے تھے وہ اس کو اب کہتے ہیں کہ اس پر بھی جادو چل گیا ہے اوپر بھی جادو کر دیا ہے نہیں مانا انہوں نے پھر بھی تو آگے اس صورت میں یہ قوموں کا ذکر ہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ جس دن انسان کے جسم کی آزا بول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے تو انسان کہے گا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی وہ کہیں گے اللہ نے ہمیں بلوا دیا جو رب ہر چیز کو بلوا سکتا ہے اور پھر آگے یہ بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن کافر لوگ دنیا میں جو دلیل کو نہیں دیکھتے قرآن کو نہیں پڑھتے حقیقت آنکھیں کھول کر خود نہیں دیکھتے اور سمجھتے بلکہ آنکھیں بند کر کے جو ہے پیچھے لگے ہوئے ہیں باقی لوگوں کے اپنی قوم کے اپنے قبیلے کے رسم و رواج کے اپنے پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اندھی تقلید میں پڑھے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہ کہیں گے وقال اللہزین کفر وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا رب بنائے ہمارے رب آلین اللہزینی اضلانا دکھا ہمیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیے تھا جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے تھے آنکھیں بند کر کے جن کے پیچھے لگے تھے نا ملل جن جنوں میں سے اور انسانوں میں سے نجعلہما تحت اقدامینا کہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں آج جن کو سروں پر بٹھایا ہوا ہے نا جن کو اپنا قائد لیڈر اور رہنمہ بنایا ہوا ہے اور جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں حق قبول کرنے میں کہیں گے اللہ میں دکھا ہم ان کو پاؤں کے نیچے رون دیں گے تاکہ وہ نیچلوں میں سے ہو جائیں گے انہ الذین قالوا آگے استقامت پر بڑی زبردست آئے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے سم استقامو پھر وہ اسی پر ڈٹ گئے اللہ فرماتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزن نہ ڈرو غم بھی نہ کرو خوف بھی نہ کرو وہ اب شروع بالجنہ اور انہیں جنہ کی خوشخبری دیتے ہیں کنتم تو عدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور آگے اللہ تعالی نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ گناہ اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی ادفع باللہ تھی احسن کہ برائی کو اچھائی سے دور کرنا ہے ہم تو کہتے ہیں ہم ہنٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں میرے ساتھ جو برا کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہوں اچھوں کے لیے ہم اچھے ہیں لیکن بروں کے لیے ہم جیسا پھر برائی بھی کوئی نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے اخلاق کے منافع ہے کردار کے منافع ہے مسلمان کے شایعان شان نہیں ہے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا اپنوں خصوصاً اپنے ہوں جب برائی کرنے والے اللہ فرماتے ہیں ادفع باللہ تھی احسن آپ دفع کریں برائی کو بد اخلاقی کو گالیوں کو بد تہذیبی کو اچھے طریقے کے ساتھ فَيْزَ اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَجَابَ وہ بندہ اس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے کارنہ ولی اور حمین تو وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا آپ کا بھائی غلط فہمی کی وجہ سے وہ آپ کی خلاف ہو گیا ہے تو آپ اس کے خلاف نہ ہو آپ اس کے لئے اچھا سوچیں آپ صلح رحمی کریں آپ کے خون کے رشتہ دار ہیں غلط فہمی کی وجہ سے شیطان نے غلط فہمی ڈال دی اور لڑائی ہو گئی ہے جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ ان کے ساتھ صلح رحمی کریں اچھے بنیں ان کی برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دیں اچھائی کے ساتھ دیں تو اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ اس کے اور آپ کے درمیان شیطان نے خلچ ڈال دی تھی تو اللہ آپ کو جگری دوست دلی دوست بنا دے گا اور یہ جو طریقہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّا إِلَّا لَّا زِنَا صَبْر یہ نہیں ملتا مگر صبر کرنے والوں کو یہ طریقہ صبر کرنے والوں کو آتا ہے بے صبر لوگوں کو یہ طریقہ نہیں آتا وَمَا يُلَقَّا إِلَّا زُحَزِّ نَظِمُ جس کو یہ مل گیا ہے اس کو بہت بڑا حصہ مل گیا ہے اور آگے فرمائے اگر شیطان آپ کو ابھارے شیطان چونکے لگائے کہ دیکھو تم تم کیوں جو ہے وہ کر رہے وہ اخلاق دکھا رہے تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تم کمزور ہو تم فلاں ہو تمہارے موں میں زبان نہیں ہے انہوں نے ایسا کیا تو ہم بھی کریں گے اگر شیطان ابھارے اپنے بھائیوں کی خلاف لڑائی کرنے کے لیے تو کیا کرو فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيطَانِ الرَّجِينَ اللہ کی پناہ میں آجاو شیطان مردول سے اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں لڑنا آج حالت یہ کہ ہم آپس میں تو لڑ رہے ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں خاندانی لڑائیاں ہیں اور نسلی تاثبات ہیں اور بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اصل جن کے خلاف لڑنا تھا ہم نے جن کافروں کے خلاف جو غصہ جو اللہ تعالی نے یہ جذبات دیئے تھے کافروں کے خلاف ان کے لئے کچھ نہیں ہے اس وقت کافر مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں مار رہے ہیں جن کے خلاف لڑنا تھا اور جن کے خلاف اپنا غصہ دکھانا تھا ان کے لئے کچھ نہیں کر رہے وہاں آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ بھی کافروں کی ساتھ شئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آپس میں لڑایا ہوا ہے اور وہ ہمیں مار رہے ہیں ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور وہ بھی ہمیں مار رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرد عطا فرمائے آگے انشاءاللہ اگلہ پارا شروع ہوگا اور اگلے کل انشاءاللہ اس کا خلاسہ پڑھیں گے بارک اللہ لی ورکم فی القرآن العظیم ونفعنی وعیاء کم فی الآیات و الزکر الحکیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ